بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ شخص خواب میں دیکھے کہ پرندے کی طرح جگہ بے جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بلندی کے مطابق سفر کو جائے گا اور زمین سے اڑنا مرتبہ اور شرف کا پانا ہے اور اگر دیکھے کہ سیدھا آسمان کو جاتا ہے تو یہ نقصان کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ہوا میں اس قدر اڑتا ہے کہ آسمان پر جا پہنچتا ہے اور اس میں گم ہو گیا اور پھر زمین پر نہیں آیا تو دلیل ہے کہ وہ دنیا سے بہت جلدی مرے گا حضرت ابن سنیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ قبلہ کی جانب سے اڑا ہے اور پھر اپنی جگہ پر آیا ہے تو دلیل ہے کہ سفر سے جلدی واپس آئے گا اور اس میں بہت سا نفع اٹھائے گا خاص کر اگر پر بھی رکھتا ہے اور اگر بغیر پر کے اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی حالت سے پھرے گا اور اگر دیکھے کہ اپنے بالا خانے سے دوسرے بالا خانے پر اڑا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا دوسری عورت کرے گا یا کنیز کو خریدے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ لگام کے ساتھ آسمان پر اڑا ہے تو حج کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر سے کسی نامعلوم گھر کی طرف اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آئی ہے اس کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور اگر دیکھے کہ پر رکھتا ہے لیکن پرندوں کے پروں کے بار خلاف ہیں تو دلیل ہے کہ بیمار ہو کر قریب میں ہلاکت ہوگا اور آخر کار شفاہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ ان قریب سفر کرے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اڑنا پانچ وجہ پر ہے پہلی وجہ سفر دوسری وجہ حج تیسری وجہ بزرگی چوتھی وجہ تغیر حال اور پانچویں وجہ مرض الموت پناہ خوبہ خدا اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے فیس بو پیج پر میسیج کر سکتے ہیں